دوستو ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو اپنے گھر صحیح سلامت واپس آئے اس کو کوئی تکلیف اور مصیبت پیش نہ آئے اس کی کسی بھی طرح کی پریشانی اور مصیبت میں گرفت نہ ہو اور وہ صحیح سلامت رہے دوستو ہم آپ کو ایک ایسی ہی دعا بتانے والے ہیں اگر آپ اس دعا کو تین مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور تین مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ ہر تکلیف سے محفوظ رہیں گے دوستو یہ بہت جامع دعا ہے اور میں خود اس دعا کو پڑھتا ہوں اور اللہ کا شکر کئی سالوں سے میرا یہ معمول ہے دوستو آپ بھی اس دعا کو پڑھیں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے تو دوستو چلے میں آپ کو دعا پڑھ کر بتا دیتا ہوں دوستو آپ کو اپنی سکرین پر یہ دعا لکھی دکھائی ہوئی دے رہی ہوگی آپ اس دعا کو یاد کریں اس کا سکرین شورٹ کر کے اپنی موبائل میں رکھ لیں دوستو یہ دعا اس طرح ہے دوستو ایک مرتبہ اور میں اس دعا کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی زمین کی ہو یا آسمان کی اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے جو شخص یہ دعا صبح اور شام تین مرتبہ پڑھے گا اس کو کوئی بھی چیز تکلیف نہیں دے گی ابو دعوت شریف کتاب میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے دوستو آپ بھی اس دعا کو پڑھیں اور اپنے پورے پریوار کو یاد کرائیں اور خاص کر اپنے بچوں کو یاد کرائیں اور صبح اور شام اس دعا کو ضرور پڑھیں دوستو آپ کو ہماری یہ دعا کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر ضرور کی لکھ کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے